تلال چودری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس میں سپریم کورٹ ضرور جائے گی دیکھیں یہ تو یقینت جو قانونی ٹیم ہے اور وہ دیکھے گی مگر ابھی فرما رہے تھے کہ نلائک بلکل یقیناً سارا نلائک بندہ آہستہ آہستہ زندگی میں سیکھتا ہے مجھے اتنا بتا دیں کہ ایک کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ کو اگر اس کو ڈی کلاسیفائیڈ کرنے کے لیے وزیر آزم کا اور وزیر خارجہ کا اختیار تھا تو بعد میں کیبنٹ کا اجلاس بلا کے اسے ڈی کلاسیفائیڈ کیوں کیا اس کو اس ڈاکومنٹ کو سیل لگا کر سپریم کورٹ اور سیل لگا کر بغیر قومی اسیملی کے ریکارڈ پر رکھے بغیر اس پہ وہاں پر رولنگ دے کر ان لیگلی وہ اسیملی کیوں توڑی بات یہ ہے یہ لائک اتنے ہیں کہ رات میں آکسیجن دیتی ہے درخت اور جرمنی اور جپان جو ہے وہ ہمسائے ہیں ان کی باقی لائکیوں ہیں میں گننا نہیں چاہتا میں اس وقت اس ڈاکو باقی یہ میں نے قانونی بات کر رہا ہوں کہ اس کی کوئی کہیں نہ کہیں کوئی کمی کتائی ہوگی پروسیکیوشن میں یا کہیں مگر دن دے عڑے ہوا ہے نا جی حلف نہ اٹھوائیں اس کے بعد کہہ دیا کریں کہ وزیر آزم کا دل کرے گا تو وہ سیاست کرے گا وہ منصف ہے جس دن اس کا دل کرے گا وہ اپنی سیاسی فائدے کے لیے کوئی وزیر آزم پاکستان وہ اگر ہماری کریڈبلٹی یہ ہے کہ وہ جیب سے نکال کر کہے کہ یہ فلان چیز ہے اور بعد میں کہے میں کبوتر نکال رہا تھا تو یار کیسی ہم کوئی بنانا ریپبلک ہے ہم کونسی سٹیٹ ہیں کیسا وزیر آزم ہے کیسا ذمہ دار ہے لاکھوں لوگوں کیمروں کے سامنے وہ کہہ رہا ہے یہ دیکھیں جی اور بعد میں کہتا ہے میں نے تو کبوتر نکالا تھا میں جھوٹ بول رہا تھا کمال کرتے ہیں ایک طرف رہے نا جی اگر سائیفر تھا تو آپ نے یہ حلف کی خلاف ورزی کی اگر سائیفر نہیں تھا تو آپ جھوٹے ہیں اچھا اب اس کا کیا جواب دیں گے ہماریو صاحب دیکھیں میں نے تو جواب دینا تو وہ پہلے ہی دے دیا کہ سمپل سی بات یہ ہے ہم لوگ بنانا ریپبلک نہیں ہے ہم لوگ پائن ایپل ریپبلک ہیں بنانا تو بہت پیچھے چھوڑ گیا ہم تو ہم پائن ایپل کی طرف چلے گئے ہیں اس بات سے لیکن دوسری بات ہے کہ سمپل سی بات یہ ہے یہ اختیار ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جو ڈانلڈ ٹرامپ ہے اس کے اوپر بھی یہ کیس ہو رہا تھا کہ بھئی اس نے جو سیکرٹ ایٹ کے خلاف ورزی کی ہے اچھا پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اگر سیکرٹ ایٹ کے خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کے اندر مطلب اس کو ڈی کلاسیفائی کا اختیار کس کے ہوتا ہے تو وہ پریزیڈنٹ کو ہی ہوتا ہے انہوں نے وہ کیس نہیں لے کر آئے اس کے خلاف نہیں لے کر آئے اس کو جس چیز میں پکڑا تھا کہ اس کے گھر کے اندر وہ جو ڈاکیومنٹ سے وہ پکڑے گئے تھے اس بیسس پہ ان کو پکڑا تھا اس نے جو باتیں بتائی تھی اس پہ اس کو نہیں پکڑا because he has got the right to declassify وہ اختیار ہے وہ بتا دے تو بتا دے یہ اس کے اختیار ہے رہی بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اوت کے لحاظ سے بات کرتے ہیں بہت ساری چیزیں اوت ہوتی ہیں جب آپ floor of the house پہ بات کر کے کہتے ہیں یہ میرے ذرائع ہیں اور اس کے بعد کبھی آپ نے ذرائع نہ دی ہوتے ہیں تو floor of the house پہ آپ ساری چیزیں اصولاً اوت کے لحاظ سے دینی چاہیے ہیں ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں غلط کی ہیں ہم نے دیکھیں مجھے مجھے جو سب سے بڑی چیز مجھے مجھے ہر وہ بندہ جو لائک یا نالائک student ہے law کا مجھے ایک بار بتا دے کیا پاکستان کا sitting prime minister کیا وہ کسی بھی دنیا کی کسی company کا ملازم ہو سکتا ہے کسی اور ملکی مطلب میں پاکستان کا prime minister ہوں کیا میں اس وقت اگر میں prime minister ہوں میں برطانیہ میں یا امریکہ میں کسی company کا ملازم ہے دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر unfortunately نہیں ہوا لیکن لیکن مسئلہ یہ ہے جیسے ابھی انہوں نے بھی کہا عزا صاحب نے بھی کہا کہ دیکھیں اس میں اور جج نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ بتا رہے ہو کہ ایک قتل ہوا ہے لاش آپ کی ہے نہیں ٹھیک ہے قتل کس کو کی ہے تو یہ سارا بونڈا کیا تھا اور اس سے زیادہ بونڈا گھٹیا نیچ کیس جو ہے نا وہ لٹکا رہے ہیں لوگ وہ ہے عدد کیس اچھا اس عدد کیس میں میں آپ سے سوال کرتا ہوں عزا صاحب کہ عدد کیس میں جج صاحب جو ہے انہوں نے کہا جی کہ اب کسی اور کے حوالے کر دیں تو اس میں کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس میں بھی فیصلے سے بچنے کی کوشش کی جارہی ہے دیکھیں اس پہ چونکہ ایک پارٹی نے جو کمپلینٹ ہے اس نے میسٹرس شو کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے میسٹرس کرنے والی ہے اور جج سہبان جتنے بھی ہیں ہائی کورڈ میں یا سپریم کورڈ میں انہوں نے تو اوتھ لیا ہوتا ہے انہوں نے اپنے ایمان کے مطابق اللہ کو مو لگانا ہے انشاءاللہ ہر شخص نے ہمارا ایمان جس نے فوت ہونا ہے اس نے اللہ سے جا کے ملاقات ہونی اور اللہ کو حساب کتاب دینا ہے تو جج سہبان پر ایک پہ آج میسٹرسٹ ہو گیا کل آپ دوسرے پہ کرنے کل تیسرے پہ کرنے تو پھر پاکستان کے اندر جو عدلی ہے فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد ہو سکتے کی نہیں علیہ زفر صاحب نے آج یہ توقع ظاہر کیا کہ اس کیس میں بھی فیصلہ انقریب آئے گا اور بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے کیا فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد ہی ہو سکتے ایک سوال پوچھ لیں فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد ہی ہو سکتے میں جو محمد صاحب پوچھ رہے ہیں اس پہ یہ تو تھا پرنونسمنٹ آف ججمنٹ کے لیے اس سٹیج پہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اس چونکہ ججمنٹ آنونس کرنی ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ علی زفر صاحب کو کوٹ کر رہے ہیں میں بھی بینگ سٹوڈنٹ آف لا تین گراؤنڈز کے اوپر اس کیس کے اندر لیکوناز ہیں وہ کون سے ایک تو جو آپ نے کیس فائل کیا اس کے اندر جو پروسیجر ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا دوسرا گراؤنڈ یہ ہے کہ اس کی جورسڈکشن کا ہے کہ یہاں اس کوٹ کی جورسڈکشن نہیں بنتی تیسرا یہ ہے کہ اسلام کے اندر تو عورت خود ڈیٹرمن کرتی ہے عدد کو اور سپریم کورڈ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ ہے جس کے اندر تھرٹی نائن ڈیز پیر صاحب تھرٹی نائن ڈیز اس کے اندر انہوں نے ہولڈ کر دیا ہے کیلکولیشن کر کے میڈیکلی کے عدد کا ٹائم ہوتا ہی تھرٹی نائن ڈیز ہے لہذا یہ تین گراؤنڈ بڑے وائٹل گراؤنڈ ہے جس کے بیس پہ اب مجھے اپتہ ہیں کہ اگر اس کیس میں بھی ان کو بری کر دیا جاتا ہے وہ رہا ہو جائیں گے دیکھیں اگر اس کے علاوہ کوئی اور کیس بن نہ جائے یا کوئی کیس پینڈنگ نہ ہو الکادر ٹرسٹ کیس جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے اس میں بیل ہوگی ان کی بیل تو ہوگی ہوئی نا اس میں اگر کوئی اور کیس یعنی کوئی اس کی سزا ہوئی ہو اور وہ سزا بھی تک سیٹ سائیڈ یا سسپینڈ نہ ہوئی ہو یا ایف آئی آئی ہو آپ کو الکادر ٹرسٹ کیس میں کیا لگ رہا ہے کیا ہوگا تو دیکھیں اس کے اندر بھی بہت سارے ڈیفیشنسیز اور لیکوناز ہیں اس میں سیکشن ٹونٹی فور جو پی پی سی ہے نا اس کو بہت آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جی رانگ فل لاس رانگ فل گیم لیکن حکومتی ذرائع کہتے ہیں اس میں سزا ضرور ہو یہ تو پھر ان کے ذرائع ہے میں لاکھ ہی بات کر سکتا ہوں میں بینگ سٹوڈنٹ آف لاکھ انٹرپٹیشن یا جو کیس میں نے دیکھا یا سنا یا پڑھا اس کی حد تک میں رائے دے سکتا ہوں پریمٹ کون کر سکتا ہے جس کا معاملہ ہوگا وہی پریمٹ کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا کہ یہ اس میں اچھا آپ بتائیں جی تلال چودری صاحب کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے دیکھیں میر صاحب ہمیں تو کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم سیاسی آدمی ہیں اور ہم نے عمریتوں کا بھی سامنا کیا ہے اور ہم نے سیول عمر یہ عمران خان جیسوں کا بھی سامنا ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن تو کہیں کہ ڈبل سٹینڈرز اس ملک میں نہیں ہونے چاہیے یعنی اگر آپ اس کو دو شناختی کارڈ رکھنے پہ کسی کو دس ہزار اکاؤنٹ رکھنے پہ ڈس کوالیفائی کر سکتے ہیں اور اگر کوئی اپنے اولاد کو بھی کاغذات میں شو نہ کریں فرض کریں میں ہوں جی میں ایک میر صاحب ایک شادی کر لیتا ہوں اس میں سے میرے ایک یا دو بچے ہو جاتے ہیں میں ان کو شادی کرتا اور اس بچے یا بچی کے نام میں آدھا پاکستان لگا دوں تو میرا مطلب ہے کہ یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے نا اس کے بعد آپ وہ فورن فنڈنگ ہے اس کے بعد دن دہاڑے سائفر تھا ون نائنٹی ملین یعنی ہیروں کی انگوٹھیوں سے لے کر اور وہ کس طرح ٹرانزکشن ہوئی ہے اور کیسے پیسے میرا مطلب ہے وہ لاکر حکومت پاکستان کے وہ اس بندے کی جیب میں ڈال دیئے گئے ہیں جس نے چوری کیے تھے اسی کی جیب میں دوبارہ اگر یہ بھی پاکستان میں پروو نہیں ہو سکتا تو میرا نہیں خیال پھر پاکستان میں کسی کے خلاف بھی کوئی چوری یا کسی کے خلاف کوئی چوری پروو ہو سکتی ہے ڈبل سٹینڈرز ختم کر دیں بس ایک تکڑی سے تول دیں ایسے نہ کریں کہ کسی کو ایک نظر سے کسی کو دوسری نظر اس پہ قانون یہ کہتا ہے ہمارے پاکستان کا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ فلان چوری کی تو مجھے ثابت کرنا ہے اونسہ پروو میرے شولڈر پہ بڑھنا پروو میرے شولڈر پہ میں نے وہ ڈسچارج کرنا ہے اور میں نے بیونڈ دی شیڈو آف ڈاؤٹ بھی ہیں گا پراسیکوشن بھی ہیں گا کمپلینٹ میں نے کیا ثابت کرنا ہے اس ملزم کے خلاف کانسٹیٹوشن آف نائنٹین سیونٹی تھری کے اندر ایک آرٹیکل دیا گیا جس کے اندر ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے خلاف ملزم بیان دے دے سیلف انکریمنیشن کے لیے اس کو کمپل نہیں کیا جا سکتا تو یہ تو ہمارا لائے پراسیکوشن ثابت کرے عدالت سزا دے گی اگر پراسیکوشن بیڈلی فیل تو پڑیوز ہمارا لائے پراسیکوشن